یہاں پر ہم ایک نمبر لکھتے ہیں کوئی بھی ایک نمبر ہم لکھ لیتے ہیں اور انٹرپریس کرتے ہیں تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو ہم نے نمبر لکھا ہے اس کے ڈیجٹس جو ہیں وہ الگ الگ ایک سپیسز کے ساتھ ہمارے سامنے جو ہے وہ نظر آ رہے ہیں یہی چیز اگر ہم اس طرح سے دیکھنا چاہیں تو یہ کیا کر سکتے ہیں وہی چیز ہم جو ہے الگ الگ جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں یعنی کہ اس طریقے سے بھی دیکھ سکتے ہیں تو آج کی ویڈیو جو ہے وہ بلکل اسی کے متعلق ہے کہ ہم جو ایک نمبر ہے وہ کیسے لے کر اس کو ایک سپیسز کے ساتھ ہم دکھا سکتے ہیں یا پھر اس طرح ہر لائن کے اندر الگ الگ دکھا سکتے ہیں تو اس کا طریقہ کار کیا ہے اس کے پیچھے کیا لاجک کام کر رہی ہے یہ بلکل ہم اس ویڈیو کے اندر بات کریں گے اسلام علیکم دوستو مانرہ اکیڈمی کے اندر میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں مجھے امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے آج کی ویڈیو میں ہم نے بات کرنی ہے یونٹ نمبر فائیو ایکسرسائز نمبر سکس کے بارے میں یعنی کہ ایک آپ نے فنکشن لکھنا ہے جو ایک نمبر کو انپوٹ کے طور پر لے اور پھر وہ نمبر کے جو ڈیجٹس ہیں ان کے درمیان سپیسز جو ہے وہ درمیان میں دکھائے اور تب اوٹ پوٹ جو ہے وہ دکھائے تو یہ چیز ہم نے کس طرح سے کرنی ہے اس کے لئے ہم چلتے ہیں پروگرامنگ کے اندر اور یہ چیز ہم سمجھ لیتے ہیں اس سے پہلے کہ ہم ویڈیو میں آگے بڑھیں میری آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے اس چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو آپ مان رائے اکیڈمی کو سبسکرائب کر کے ہمارے ساتھ جڑ سکتے ہیں تو ہم نے سب سے پہلے کیا کرنا ہے یہاں پر لیبریریو ایڈ کرنی ہے اب ہم نے ایک فنکشن لکھنا ہے فنکشن کا نام ہم نے لکھنا ہے یہ اب ریٹارن نہیں اس کے اندر ہم نے کچھ بھی نہیں کروانا ہے لہٰذا آپ اس کو وائڈ میں لے سکتے ہیں یا انٹ میں بھی لے لیں کوئی مسئلہ نہیں جب ہم نے کچھ ریٹارن کرنا ہوتا ہے پھر ہمارے لئے ضروری ہو جاتا ہے کہ ہم اس کو انٹ کے اندر لازمی لیں اگر ہم نے کچھ ریٹارن نہیں کروانا ہوتا تو پھر ہمارے لئے یہ کوئی مسئلہ نہیں ہوتا آپ چاہے انٹر لے لیں چاہے آپ وائیڈ لے لیں تو اس کا فنکشن کا نام ہم نے لکھنا ہے سپیسز اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے اس کے اندر ہم نے کوئی پیرامیٹر نہیں لینا کیونکہ ہمیں یہاں پر پیرامیٹر کی ضرورت ہی نہیں پڑھنے والی اگر ہمارے پاس ہمیں پیرامیٹر کی ضرورت ہو تب ہی ہم یہاں پر پیرامیٹر لیتے ہیں اگر پیرامیٹر کی ضرورت نہ ہو تو پھر پیرامیٹر لینے کی ضرورت نہیں ہوتی تو یہاں پر اب ہم نے کیا کرنا ہے اب یہ نمبر مثال کے طور پر 1,2,3,4 ایک نمبر ہے اس نمبر کو اگر ہم الگ الگ کریکٹر کے طور پر لیں تب ہی ہم اس کے اندر سپیس دکھا سکتے ہیں اس کے کئی طریقے موجود ہیں اس چیز کو دکھانے کے کئی طریقے موجود ہیں اگر میں آپ کو ایک اڈوانس لیول کی طرف لے کر چلا جاؤں جو چیز آپ نے ابھی تک نہ پڑی ہے نہ اس کے بارے میں آپ کو جو ہے وہ کوئی آئیڈیا ہے تو اس طرف میں لے کر جاؤں گا تو آپ کو یہ چیز سمجھ نہیں آئے گی لہٰذا میں یہ چیز کوشش کر رہا ہوں کہ جو کچھ آپ نے ابھی تک پڑا ہوا ہے یعنی پچھلے جو چار چپٹر میں یا پانچ چپٹر میں آپ پڑ چکے ہیں اسی کے اندر سے ہی میں آپ کو اس پروگرام کو جو ہے وہ سال کر کے بتاؤں تاکہ آپ کو یہ سمجھ بھی آئے اور آپ کو پتہ بھی چلے جو آپ کے ساتھ ریلیٹ بھی کر سکے لہٰذا میں آپ کو اسی طریقے سے بتانے لگا ہوں تو ہم نے کیا کرنا ہے یہ جو ایک نمبر ہے اس کو ہم نمبر کے طور پر جو ہے وہ ریڈ نہ کریں ہم کیا کریں ہم اس کو ایک کریکٹر کی طرح لیں اگر ہم اس کو ایک کریکٹر کی طرح انپوٹ کے طور پر لے لیں تو یہ ایک کریکٹر کی طرح جب ہمارے پاس انپوٹ کے طور پر آئے گا تو پھر ہم ایک کریکٹر کے ساتھ سپیسز کو دکھانا جو ہے وہ ہمارے لئے کوئی مشکل کام نہیں ہوگا لہٰذا ہم کیا کرنے لگے ہیں اس کو ایک کریکٹر کے طور پر لینے لگے ہیں تو کریکٹر ڈیٹا ٹائپ ہم لے لیں گے اور اس کے اندر ہم اس کریکٹر جو ہے اس ارے کا جو ہے وہ ہم اس کے اندر کچھ سائز لے لیں گے اس کے اندر ہم اس نمبر کو جو ہے وہ سٹور کروائیں گے تو ایک ارے لیتے ہیں ہم یہاں پر کریکٹر ڈیٹا ٹائپ لیتے ہیں اور اس کا نام ہم کچھ بھی لکھ لیتے ہیں رے کا نام لے لیتے ہیں اور اس کا جو سائز ہے وہ یہاں پر ہم ٹین لے لیتے ہیں ٹین کا مطلب کیا ہے کہ میکسیمم ٹین جو ڈیجٹس ہیں اس کا نمبر ہم یہاں پر لے سکتے ہیں گجیش ہمارے پاس ٹین ڈیجٹس تک لینے کی ہے یہ ٹین ڈیجٹس بہت زیادہ ہوتے ہیں لہذا ہمیں اس سے اوپر جانے کی ضرورت نہیں ہے تو ٹین ڈیجٹس بہت زیادہ ہیں یہ کافی ہیں اس سے زیادہ جانے کی ضرورت نہیں ہے اب ہم نے کرنا کیا ہے ہم نے کرنا یہ ہے کہ ہر ڈیجٹس کو الگ الگ ہم نے ریڈ کرنا ہے یعنی کہ ہم نے یہاں پر انپوٹ کے طور پر لینا ہے تو ہم نے آپ کو پتا ہے کہ فارلوپ یوز کیا تھا جب بھی ہم نے جو ہے وہ ریڈ کرنے ہوتے ہیں یا پھر ان کو اوپوٹ دکھانا ہوتا ہے کریکٹر کے یعنی کہ جب بھی ہم نے ارے کے انڈیکسز کو ریڈ کرنا ہوتا ہے تو ہم جو ہے وہ فارلوپ یوز کرتے ہیں تو فارلوپ یہاں پر ہم لگائیں گے یہاں پر ہم ایک آئی جو ہے ویریبل ڈیکلئر کر رہے ہیں اور اس کا جو ہم نے اس کو ہم نے کیا کرنا ہے ہمارا انڈیکس زیرو سے سٹارٹ ہونے لگا ہے لہٰذا ہم کیا کریں گے زیرو سے سٹارٹ کروا دیں گے کیوں کیونکہ جو انڈیکسز ہوتے ہیں وہ زیرو سے سٹارٹ ہوتے ہیں ہمارے پاس ٹوٹال ٹین انڈیکسز ہیں تو پہلا جو انڈیکسز ہے وہ زیرو سے سٹارٹ ہو رہا ہے تو لہٰذا ہم کیا کریں گے زیرو سے اس کو سٹارٹ کروائیں گے اور میکسیموم اس کو لے کر جائیں گے ٹین تک لیس دن ٹین جب ہم کریں گے تو اس کا مطلب ہے کہ جب یہ نائن تک پہنچے گا تو یہ ہمارا پروگرام جو ہے یہ پورے دس انڈیکسز کو ریڈ کر لے گا اور جیسے یہ ٹین کی طرف جائے گا اس درمیان ہم نے کروانا کیا ہے ہم نے دو کام کروانے ایک تو ہم نے یہ کرنا ہے کہ ہم اس ہر کریکٹر کو ریڈ کر سکیں اور اس کو انپوٹ کے طور پر محفوظ کر سکیں دوسرا کام ہم نے یہ کروانا ہے کہ وہ جو ہر کریکٹر ہے اس کو ہم اوٹپوٹ کے اندر بھی دکھائیں تو اس کے لیے ہم پھر کیا کریں گے ایک جو ہے بلاک یوز کر لیتے ہیں تاکہ ہم انپوٹ بھی لے لیں اور اوٹپوٹ بھی دکھا سکیں تو یہاں پر ہم نے سکین ایف فنکشن جو ہے وہ یوز کرنا ہے اور سکین ایف فنکشن کے اندر ہم فارمیٹ سپیسیفائر سی لیں گے کیونکہ ہم نے یہاں پر کریکٹر ڈیٹر ٹائپ لے رکھی اس کے بعد ہم کیا کریں گے یہ ایک کامہ لگائیں گے کامہ لگانے کے بعد ہم اس کو جو ہے وہ جس اینڈ اپریٹر کے ساتھ ہم نے یہاں پر جو ہے ارے کو یہاں پر محفوظ کرنا ہے تو ارے کا نام ہے ان اور اس کی جو انڈیکسز ہیں اب اس کا انڈیکسز زیرو سٹارٹ ہونے ہیں آئی ہمارا جو انڈیکس ہے وہ اس کی ویلیو کے طور پر ہم اس کو محفوظ کروائیں گے یعنی ہر انڈیکس ہر بار اس کے اندر ایک ایک کریکٹر کے طور پر یہ ہمارا سکین ایف فنکشن وہ ہمیں ریڈ کر کے یہاں پر اس کو محفوظ کرے گا اب یہاں پر بیسیکلی ہو کیا رہا ہے ہمارا جو نمبر یوزر ہمیں دے گا وہ ایک کریکٹر کے طور پر ہمارا پروگرام سٹور کر رہا ہے یعنی وہاں پر آپ جتنے ڈیجٹس مرزی لکھ لیں میکسیمم ٹین ڈیجٹس تک آپ لکھ سکتے ہیں ایک ہی بار لیکن ہمارا پروگرام اس کو ایک نمبر کے طور پر نہیں لے گا بلکہ ایک کریکٹر کے طور پر ہر ڈیجٹ کو ایک کریکٹر کے طور پر سٹور کروائے گا اور پھر اسی طرح ہر کریکٹر کو یہاں پر اوٹ پوٹ بھی دکھائے گا تو سیم یہی چیز ہم دکھا دیں گے اوٹ پوٹ میں بھی اب اوٹ پوٹ میں ہم نے ایک کریکٹر دکھانا ہے اور اس کریکٹر کے بعد ہم نے سپیس دکھانا ہے تو یہ ہمارے پاس آ جائے گی سپیس اور اس کے بعد ہم کیا کریں گے اگر آپ اس کو نئی لائن پر دکھانا چاہتے ہیں تو آپ یہاں پر اسکیپ سیکوینس اینڈ یوز کر لیں تاکہ وہ اس کو نئی لائن پر جو ہے وہ لے کر چلا جائے یعنی ایک کریکٹر آئے اور اس کے بعد دوسرا کریکٹر جو ہے وہ نیکس لائن پر چلا جائے لیکن ہمیں سپیس کی ضرورت ہے لیٰذا ہم یہاں پر سپیس دے رہے ہیں اس کے بعد رے کا نام آئے گا اور اس کی جو انڈیکسز ہیں وہ ہم نے یہاں پر آئی کے اندر جو ہے وہ دکھا دینے تاکہ ایک ایک جو انڈیکس ہے وہ اس کی جو ویلیو ہے وہ یہاں پر ہمیں دکھا سکے تو اب ہمارا پروگرام جو ہے یعنی فنکشن جو ہے وہ کمپلیٹ ہو چکا یہ فنکشن کیا کر رہا ہے یہ ایک نمبر جو ہے اس کے ڈیجٹس کے طور پر یہاں پر محفوظ کرے گا انپوٹ کے طور پر اور پھر ان نمبرز کو اس نمبر کے جو ڈیجٹس ہیں ان کو کریکٹر کے طور پر دکھائے گا ایک کریکٹر دکھانے کے بعد دوسرا کریکٹر دکھانے کے لئے ایک سپیس دے گا یعنی کہ ہر کریکٹر کو ایک ایک کر کے جو ہے وہ سکین کرے گا اور پھر اسی طرح اس کو جو ہے وہ جو ہے اوٹ پوٹ کے طور پر دکھائے اگر آپ کو ابھی تک جو ہے وہ ارے اور ارے کے ساتھ لوپس لگانا نہیں آتا اور یہ چیز آپ کو سمجھ نہیں آئی یہاں پر ارے کے ساتھ لوپس اب نے کس طرح یوز کیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے ارے اور لوپس کی جو اگزیمپلز ہیں وہ بس کی ہیں وہ آپ نے نہیں لی آپ پہلے جائیں ارے اور لوپس کی جو اگزیمپلز ہیں اور ارے اور لوپس کا استعمال کیسے ہوتا ہے وہ آپ جا کے دیکھیں تب آپ کو یہ چیز سمجھ آئے گی کہ میں نے یہ چیز کس طرح سے لی ہے تو اس کے لیے آپ وہ چیز دیکھ سکتے ہیں لہذا کیونکہ یہ چیز میں کئی بار ارے اور لوپس کی اگزیمپل میں کروا چکا ہوں تو اب ہم نے کیا کرنا ہے کیونکہ بار بار ایک ہی چیز کو ریپیٹ کرتے ہوئے جو ہے وہ پروگرام کے اندر جو ہے ویڈیو جو ہے وہ کافی لمبی ہو جاتی ہے اب ہمارا فنکشن جو ہے وہ ہم نے لکھ لیا ہے اب ہم مین کے اندر چلے جائیں گے تو یہ ہے ہمارا مین کیونکہ ہم نے وہاں پر کوئی پیرامیٹر نہیں لیا اس لیے یہاں پر ہم کوئی بھی جو ہے آرگومنٹس اس فنکشن کے اندر نہیں رکھیں گے تو اب ہم نے کیا کرنا ہے ایک سکرین کے اوپر میسج دکھانا ہے میسج میں یہ دکھانا ہے کہ انٹر اینی نمبر یعنی کوئی بھی نمبر جو ہے وہ آپ درج کرو یوزر کوئی نمبر درج کرے گا سکرین کے اوپر یہ ایک میسج آئے گا میسج جیسے ہی وہ نظر آئے تو ہم اس فنکشن کو ڈریکٹ ہی کال کر لیں گے یہ جو فنکشن ہمارا ہے اسی فنکشن کو یہاں سے ہم کال کریں گے اور یہ اس فنکشن کو یہاں پر کال کر لیں گے تو یہ کیا کرے گا یہ سکرین پر میسج ہوگا اور ڈریکٹ یہ جو ہمارا پروگرام ہے یعنی یہ جو فنکشن ہے یہ یہاں پر ایکزیکیوٹ ہو جائے گا وہ کیا کرے گا وہ ڈریکٹ آپ سے ایک نمبر جو ہے وہ لے گا کریکٹر کے طور پر اس کو سٹور کرے گا اور جب آپ وہ نمبر درج کر لیں گے تو یہ پھر اس کو اوٹ پورٹ کے اندر دکھا دے گا تو اب ہم نے کیا کرنا ہے اس کو ہم رن کریں گے رن کرنے کے لیے ہمیں یہاں پر اس کو سی کے اندر سٹور کرنا ہوتا ہے تو یہ ہماری سپیسز فنکشن ہے سپیسز فنکشن تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس نے مین کے اندر ہم نے جو لائن لکھی تھی یہ انٹر اینی نمبر تو یہ انٹر اینی نمبر ہم سے پوچھ رہا ہے تو کوئی بھی نمبر آپ دس نمبر تک کوئی بھی ایک یعنی کہ دس ڈیجٹس تک آپ کوئی بھی ایک نمبر جو ہے وہ دے سکتے ہیں کیونکہ ہماری لیمٹ دس ہے اگر آپ لیمٹ بڑھانا چاہتے ہیں تو آپ جسٹ یہ جو سائز ہے اس کو بڑھا دیں گے اور یہاں پر جو وہی نمبر ہے وہ یہاں پر لکھ دیں گے بس اور کوئی تبدیلی نہیں کرنی آپ نے تو وہ جتنی ویلیو تک آپ لے کر جانا چاہتے ہیں آپ لے کر جا سکتے ہیں تو جیسے میں اسے ایک جو نمبر ہے وہ ڈیجٹس لکھ کر کمپلیٹ کروں گا اور انٹر کا بٹن پریس کروں گا تو اب ہمارا فنکشن جو ہے وہ کیا کرے گا اس کو اوٹ پوٹ کے اندر دکھا دے گا فائیو ایٹ سکس نائن ایٹ فائیو فور یعنی کہ وہی چیز اس نے کیا کیا سپیسز کے ساتھ ہمیں دکھا دی اب یہ چیز میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ ہر لائن کے اوپر ایک ایک ڈیجٹ آئے تو وہ سمپل سی چیز ہے میں یہاں پر کیا کروں گا اس کے اندر میں یہاں پر سپیس کی جگہ پر سکیپ سیکوینس انٹ یوز کر لوں گا تو انٹ کیا کرے گا وہ ہمارا پروگرام جو ہے وہ ہر کریکٹر کو نیکس لائن پر دکھا دے گا تو یہ ایک آسان سی چیز ہے میں نے دیکھا ہے دوسرے دوستوں کو جو یوٹیوب کے اوپر جو ہے انہوں نے اس کوئیسشن کو کافی کمپلیکیٹڈ کر کے دکھا دیا ہے اور انہوں نے ارے اور پوائنٹر اور کریکٹر پوائنٹر کے اندر وہ آپ کو لے کر چلے گئے ہیں جو چیز آپ نے ابھی تک پڑی ہی نہیں ہے اس کے اوپر انہوں نے آپ کو بتا دیا کہ اس طرح سے آپ اس کو کر لیں وہ چیز مجھے پتا ہے کہ آپ کو سمجھ نہیں آئے گی کیونکہ جب تک آپ پوائنٹر نہیں پڑیں گے تب تک آپ کو یہ چیز کیسے سمجھ آئے گی اسی لئے میں نے یہ پوائنٹر کے اندر یہ چیز نہیں سمجھائی میں نے آپ کو صرف وہاں سے سمجھایا جو چیز ہم پہلے کر چکے ہیں تو مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ پروگرام جو ہے بلکل آسانی سے سمجھ آگیا ہوگا اور آپ کو جو ہے اس کی اچھی طرح سے سمجھ آگئی اگر آپ کو سمجھ نہیں آئی کسی چیز کی یا کسی بات کی تو وہ آپ مجھ سے کومیٹس میں پوچھ سکتے ہیں مزید اس طرح کی بہترین ویڈیوز کے لئے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں ملتے ہیں نیکسٹ خوبصورت سے ویڈیو میں تب تک آپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اللہ حافظ